اسلام علیکم گائز امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج کی وڈیو میں بات کریں گے موڈ آف لرننگ ایسے میں بھی میں ہمیں دو طرح کے موڈ آف لرننگ ملتے ہیں جسے دسٹنس لرننگ پروگرام کہا جاتا ہے اور دوسرا کوچنگ کلاسز جو کہ ہم کیمپس میں جا کے اپنی کلاسز لیتے ہیں آج کی وڈیو ان دونوں کے اوپر ڈیٹیل میں بات ہوگی کہ ان کے کیا فائدے اور کیا نقصانات ہیں اور آپ کو کس کو چوز کرنا چاہیے کہ جو آپ کی ڈکری جو ہے وہ جلدی کمپلیٹ ہو اور آپ ایک ویل ریکوگنائز جو ہے نا وہ ایک پروفیشن بن کے امرے تو ان چیزوں کو آج ڈیٹیل میں جانتے ہیں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ دو اٹیمٹس اور چھ اٹیمٹس کا ڈیفرنس ہے اس کو سمجھتے ہیں کہ کیا چیز ہے سب سے پہلے جو ہمارا فیسیکل سٹوڈنٹ ہے جو کیمپس میں جا کے سٹیڈی کرتا ہے اسے ایک سال میں دو اٹیمٹس میں وہ دیتا ہے اپنی کیونکہ ایک سال میں چھ ماہ کے ایک سیشن ہوتا ہے جو کہ ٹیچر نے پورے چھ ماہ کے اندر اپنا کورس کور کروانا ہوتا ہے اور سٹوڈنٹ جو ہے اس نے اپنی اٹیمٹس جو ہے اس کو کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے ایک سرٹن کرائیٹیری ہے جو اس کرائیٹیریہ پر پورا آتا ہے اٹیمٹس کے حوالے سے پھر وہ ایکزیم کے لیے لیجبل ہوتا ہے تو اس لئے اس طرح سے جو ہمارا فیزیکل سٹوڈنٹ ہے وہ ایک سال میں دو اٹیمٹس کو دیتا ہے جبکہ جو ہمارا ڈی ایل پی والا سٹوڈنٹ ہے وہ ایک سال میں چھ اٹیمٹس کو دیتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک تو کلاسز میں نہیں جا رہا اس لئے وہ کسی بھی قسم کی پبندی جو کہ جس طرح کے فیزیکل میں ہے کہ اٹینڈر صاحب کتنی ہونی چاہیے وہ اس چیزوں سے بلکل جو ہے نا وہ فری ہے اس لئے ایک سال میں جو ہونے والی چھ اٹیمٹس ہیں جس طرح کے آئی سی ایم ای پی کا جو کلنڈر ہے جو دو ہزار تیس میں اس نے ایشو کی ہے تو اس میں آنے والی یہ جو چھ اٹیمٹس ہیں اس کو ڈی ایل پی والا جو ہے وہ یوٹیلیز کر سکتا ہے لیکن جو فیزیکل سٹوڈنٹ ہے وہ خالی دو اٹیمٹس میں انہی کو ہی دے سکتا ہے تو یہ ایک ایسا چیز ہے جو کہ فیزیکل اور ڈی ایل پی والے دونوں سوچتے ہیں تو اس کے آگے بات کریں گے ان دونوں کے فائدے اور نقصانات کیا ہیں تاکہ آپ مزید اچھے سے ایڈسیئن لے سکیں کہ آپ نے کس موڈ آف لرننگ کو چوز کرنا ہے اور اپنی ڈگری کو جلد از جلد مکمل کرنا ہے آئیے جانتے ہیں ان کے مزید مینیفٹس کیا ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں دسٹنس لرننگ پروگرام کے بارے میں اس کے کیا فائدے ہیں سب سے پہلی چیز ہے فلیکسیبیلٹی کہ آپ جب مرضی جہاں مرضی چاہیں آپ ایزیلی جو ہے اپنے پورٹل کے ثروب لیکچر لے سکتے ہیں ان کے نوٹس بنا کے اور دو ماہ کے اندر یا جب بھی آپ کو لگے کہ آپ کی تیاری ہو گئی ہے آپ اپنا ایکزیم میں اپیر ہو سکتے ہیں اور دوسری چیز ہے ایکسیبیلٹی آپ کو ہر وقت جو ہے وہ لیکچر ملے ہوں گے یہ نہیں ہوگا کہ لیکچر آ چکے ہیں اور اب وہ گلے دن ختم ہو جائیں گے ایسی کوئی چیز نہیں ہے لیکچر آپ کے پورٹل پہ ایویلیبل ہے اور آپ نے ایک دفعہ فیز جمع کروا دی ہے اب آپ کے وہ لیکچر لائف ٹائم یعنی کہ آپ جب مرضی چاہیں لے سکتے ہیں وہ کوئی یہ نہیں کہ وہ غائب ہو جائیں وہ سٹل رہیں گے وہاں پہ ایکسیبیلٹی ہے اور تیسری چیز ہے ورائٹی ہمیں جو ڈی ایل پی میں اکثر دو ٹیچرز مل لی جاتے ہیں اون ایوریج ایک نیو لیکچر بھی بڑے ہوتے ہیں پرانے بھی تو ہم دونوں کو لے کے ہم یہ ڈیسیئن کر سکتے ہیں کہ ہمیں کون سا جو ہے وہ صحیح لگ رہا ہے تو اس طرح ہمارے پاس ایک ورائٹی بھی مل جاتی ہے اور جو چوتھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ کاؤسٹ افیکٹیونس ہمیں جو آنے جانے کا پیٹرول ہے وہ ہماری بچے دھو گی جو اور ٹائم جو آبیسلی وہ بھی ایک کاؤسٹ ہی ہے نا ہم بے گہر رہے ہیں وہ بچے گا ہمارا تو یہ اس میں ہمیں ایڈوانٹیجز ملتے ہیں اور چھے اٹمٹس جس کو مطلب فیزیکل والے بھی دیکھ کے کہتے ہیں سال میں چھے دفعہ دے رہے ہیں کہ آگے ہی نہ نکل جائیں تو یہ بھی بینفیٹ اس میں موجود ہے اور اب اس کے ڈسیڈوانٹیجز پر بات کر لیتے ہیں کہ آپ آئیسولیشن میں چلے جاتے ہیں آپ کا کوئی دوست کوئی ٹیچر آپ کو جانتا نہیں ہے آپ خود سے اپنی تیاری کرتے ہیں اپنے استاد اپنی جو بھی آپ کی جو خامی ہیں وہ آپ نے خود ہی تلاش کرنی ہے سچ کوئی آپ کو جج کرنے والا نہیں ہے اور دوسری چیز کے لیمٹیڈ انٹریکشن جب آپ کا کسی سے انٹریکشن نہیں ہوگا کسی ٹیچر سے کسی سینئر سے تو دیفنیٹلی آپ کی جو لرننگ ہے وہ سلو بھی ہوگی اور آپ جو بہتر طریقے سے پرفارم شاید نہ کر بائیں اس میں کہ آپ کو اس کی اتنی نالج نہیں ہوگی لیکن یہ والا گیپ میں انشاءاللہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنے اس چینل پہ آنے والی تمام ویڈیوز اس طرح کی بناوں گا کہ جو بچے ڈی ایل پی والے ہیں یا فیزیکل والے ہیں ان کے لیے ہر طرح کی حسانی ہو اور وہ جلد جلد کالیفائی کریں تو تیسری چیز جو ہے وہ لیمٹیڈ ایکسیس آف ریسورسز ہے کہ ان تک جو ریسورسز ہیں جو سٹیڈی مٹیریل ہے وہ نہیں پہنچتا اور اس کے علاوہ چوتھی ٹیکنیکل ڈیفیکلٹیز بھی آ جاتی ہیں کہ بہت زفاف کیونکہ لیکچر جو ہے وہ ریکارڈڈ ہے اور کسی بھی وجہ سے وہ ریکارڈڈ لیکچر کے درمیان جو ہے انٹرنیٹ کا کنیکشن ہے اس میں پرابلم آ سکتی ہے تو وہ ہیں تو ریکارڈڈ لیکچر لیکن اس میں میرے حیال سے ایک یا ڈیرڑ فیصد ایسے ہیں جن میں تھوڑی بہت کئی نہ کئی کو چیز بسٹرپ ہے لیکن اس طرح ہے نہیں مطلب اتنی گنجائش تو چل دی نائنٹی نائن پرسنٹ کورس جو نا کور ہو گیا تو اور دوسری چیز ہے ٹائم مینجمنٹ کے ڈیل بھی والے جو ہیں وہ ٹائم اپنا صحیح سے مینج نہیں کر پاتے جو لیکچرز ہیں ان کو صحیح ترہاں سے کور نہیں کر پاتے اور وہ اسی چیز میں ملجے رہتے ہیں کہ یہ کتنے لیکچر ہیں کیسے کور ہوں گے کس طرح کریں گے اور ڈیلی پڑھتے بھی نہیں ہیں جو کہ سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے انہیں فیل ہوتے ہیں اس وجہ سے وہ اور دوس کے بعد آتا ہے کہ لیمیٹڈ سوشل ایکسپیرینس کے آپ نے جو اپنی کلاس میں اپنے ایک سوشل ایکسپیرینس سے جو بندہ سیکھتا ہے وہ چیز ڈیفینیٹلی کٹ ہو گرہ جاتی ہے آپ خالی ایک لیپ ٹاپ کے ساتھ جھوڑے ہوئے ہیں اور آپ سیکھ رہے ہیں اور دن آپ اگزائم کی تیاری کر رہے ہیں اور اب کوچنگ کلاسز کے بارے میں بات کر لیں کہ اس کے کیا فائدے اور کیا نقصانات ہیں سب سے پہلا فائدہ کیا فیس ٹو فیس انٹریکشن ہے آپ کا ٹیچر کے ساتھ بھی آپ کو کوئی بھی چیز کہیں بھی کوئی نہیں سمجھا رہی تو آپ ڈیفینیٹلی وہ پوچھ سکتے ہیں آپ کا سوشلائزنگ ہے سوشلائزیشن آپ کے اچھی ہے کہ آپ اپنی جو ایک سوشلائیف بندے کی ہوتی ہے وہاں پہ کلاس فیلوز ملتے ہیں کوئی آپ ہینگ آؤٹ کرتے ہیں یا آپ آپ کو کوئی ٹاپک بھی نہیں آرہا تو آپ وہ ساتھ والے سے سمجھ لیتے ہیں اور انکریز اکاؤنٹیبیلٹی کہ کم از کم ٹیچر آپ سے ٹیسٹ لے رہے ہیں آپ سے کلاس میں اسائنمنٹ بنوارا رہے ہیں آپ سے پوچھ رہے ہیں تو آپ اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں کہ اپنے جو ایکٹ ہے نا اس کے تو اس طرح آپ کی تیاری بھی صحیح ہو رہی ہوتی ہے اور چوتھی چیز ہے کہ آپ کو جتنے ریسورسز ہیں جو ٹیچر نے بک بتائیے آپ کو ملے گی جو ٹیچر نے ہینڈ آؤٹس دی ہیں وہ آپ تک پہنچیں گے تو یہ اس کا بینیفٹ ہے اور آپ امیڈیٹ اپنا جو فیڈ بیک ہے وہ دے سکتے ہیں کہ ہمیں یہ ٹیچر جو ہے اس کی سمجھ نہیں آ رہی ہے ٹیچر یہ چیز دوبارہ اکسپلین کر دیں تو یہ اس کے بینیفٹس ہیں اور ٹائم مینجمنٹ دیفینیٹلی کے ایک ٹائم آپ کا ڈیویلپ ہو جاتا ہے اتنے مجھے کلاس ہے جانا ہی جانا ہے اتنے مجھے تو وہ چیزیں بڑی میٹر کر رہی ہوتی ہیں آپ کی ایک روٹین بن جاتی ہے جو کہ آپ کی اچھے ذریقے ستیاری ہو جاتی ہے اور کوچنگ کلاسز کے ڈس اڈوانٹیجز یہ ہیں کہ اگر آپ کہیں کہ جی مطلب میں نے رات کو آنا ہے اور صبح میں جواب کرتا ہوں لیکن فلیکسبلیٹی کوئی نہیں ہے اگر کلاس دن کے ٹائم ہے تو بھائی دن میں ہی آنا ہے آپ نے اور دو اٹمٹس کو آپ ایک سال میں دے سکتے ہیں جبکہ ڈیویلپ والے چھے دے سکتے ہیں تو آپ اس چیز کو بھی سوچ رہے ہوتے ہیں اور یہ تھی آج کی وڈیو امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ اچھے طریقے سے ڈس این لے سکیں گے کہ آپ کس موڈ آف لرننگ کو چوز کریں گے